موسیقی موسیقی بھٹا مزدوروں کی جو بیٹییں ہیں شادی کروا کر اور جب وہ شادی کے بعد کسی اور گھر میں جاتی ہیں تو وہ ان کو دعائی دیتی ہیں تو آج ہم ایسا ہماری گیسٹ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ سوشل ورکنگ جو کرنے جاتی ہیں بھٹا مزدوروں کے ساتھ اور وہاں پر جاکے جو شادییں کرواتی ہیں بیٹیوں کی ان کے حوالے سے انہی کی کہانی جو ہے نا ان کی زبانی سنتے ہیں جی جی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی کی جنہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا تاکہ جو کچھ ہم خدمت کر رہے ہیں وہ تمام ہمارے مسیح لوگوں تک پہنچ سکے سب سے پہلے بتائیے کہ خدمت کب شروع کیا آپ نے یہ خدمت تقریباً دس بارہ سال ہو گئے ہیں ہم نے یہ خدمت شروع کی ہے اور خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس خدمت کو کریں اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو تھو نا بہت زیادہ سست زندگی گزار رہے تھے ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم خدا سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے جو زندگی ہے نا وہ بیکار ہوتی ہے لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں جو یہ وی ان دیا خدا نے ہمیں جو کچھ خدمت کروانے کے لیے جو وی ان دیا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ جو خدمت خدا نے دی ہے یہ خدمت خدا نے مجھے رویا میں دی تھی کہ جب خدا نے مجھے رویا دی کہ مجھے خدا نے سٹک دی آسا دیا کہ خواب میں مجھے دکھائی دیا اور اس کے بعد ہی تقریباً پندرہ بیس دن تک ایسے میں گمسم اور جیسے انسان بالکل ہی سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے کیونکہ خداوند خود آئے تھے اور انہوں نے مجھے رویا میں یہ سب کچھ دیا تھا اور جب ایسے میں گمسم رہنے لگے تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کیا کریں خداوند ہم کیا کریں کہ جو یہ آپ نے مجھے رویا دی ہے تو اس کا مجھے اس کے مقصد کہ نہیں پتا چال رہا تھا کہ اس کا مقصد ہے کیا لیکن چلیں پھر بھی میں خدا کے ساتھ رہی اور خدا نے مجھے دیا اور میں اپنے گھر میں میں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے ایسے خدمت کرنی ہے میں نے اولڈ ہوم بنانا ہے میں نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے تو اسی طرح یہ جو میرا کام تھا شروع ہو گیا تھوڑا تھوڑا اسی طرح خدا بھی میرے ساتھ چلتے رہے اور خدا نے ہی مجھے سارے راستے دکھائے پھر میں نے اپنے گھر میں اپنی ساتھ سے بولا کہ میں نے خدمت کرنی ہے انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا انہوں نے مجھے یہ جو کام ہے نا یہ دراصل انہوں نے ہی شروع کروایا وہ مجھے میں جہاں میں کہتی تھی وہ مجھے لے جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ چلیں میں آپ کے ساتھ ہوں حالانکہ گھر میں بہت سارے جو ہمارے گھر کے افراد تھے وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ کہتے تھے خدمت کرنی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو خدمت ہے نا یہ ایک ہی کام ہے ہدیہ لینا یا اس کو زیادہ تر لوگ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی مانگنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری ساس کے اندر اپنا روح ڈالا اور انہوں نے میری بہت زیادہ مدد کی اور اس کے بعد میں نے بائبل ٹریننگ کی اور بائبل ٹریننگ جو ہے میں نے تقریباً ڈاکٹر جمیل ناصر سے کی اور خدا کا شکر ہے کہ خدا مجھے اسی طرح استعمال کرتا رہا ہے اور سب سے بڑی میں آپ سے بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب میں ٹریننگ کے لیے سوچ رہی تھی تو مجھے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ میں نے کہاں سے کرنی ہے کوئی ہاں پہ یہ بائبل کالج ہے مجھے اس چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا لیکن خدا نے جب میں نے ایسے چھوڑ ڈالنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ ادھر بہار کلونی میں کالج ہے لیکن ایسے ہوا کہ مجھے کسی نے بلایا ہوا تھا اپنے پاس بائبل سکول کے لیے تو وہ ایسے ہوا کہ وہ دونوں میاں بیوی پہلے پہنچ چکے تھے کیونکہ سکول ان کا تھا اور مجھے انہوں نے بلایا اور وہ مجھے ملے نہیں ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آپ کو سب سے بڑا خدا کا موضع یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ادھر سے ہی واپس چلے گئی اور میں کہاں سے بہار کلونی سے پیدل چل کے اور میں اپنے گھر مزنگ میں پیدل چلے گئی اور میں راستے میں روئے جا رہی تھی روئے جا کہ خداون اگر آپ نے مجھ سے جو خدمت لینی ہے تو آپ میری مدد کریں کیونکہ مجھے تو کوئی کالج بھی نہیں مل رہا اور میں کیا کروں حالانکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے فیملی میمبر ہے میری ماما وغیرہ کے گھر کے ان میں سارے میرے بھائی پاسٹر ہیں ہم شروع سے ہی خادمانہ زندگی گزار رہے ہیں اور لیکن یہ تھا کہ اب بچوں میں آگئے خدا کے خدمت کے لیے آپ کو گھر سے ہی ٹریننگ ملی ہوئی تھی لیکن میری امی کی بھی یہی خواہش تھی کہ میری شادی پاسٹر سے ہو لیکن میں خدا کا یہ شکر کرتی ہوں کہ جب میں وہ پورا مزنگ تک پہنچ گئی اچھرا بزار کے پاس آئی تو میرے ذہن میں آیا کہ میں تو روئی جا رہی ہوں اور پیدل ہی ہوں اور میں اتنی دور آ پہنچی ہوں اور مجھے تو یہ کیا ہوا ہے اور میں خدا سے باتیں کرتی رہی ہوں کہ خداون کے مجھے بائبل کے لیے مجھے کہاں میں جاؤں کیا کروں میں خدا سے میں روئی جا رہی ہوں میں بہت زیادہ رو رہی ہوں کہ خداون مجھے کچھ نہیں مل رہا جہاں بھی میں جاتی ہوں مجھے آگے سے کوئی اچھا جواب نہیں مل رہا اور خدا کا شکر ہوا کہ اس میں میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ٹریننگ میں نا میرے خزبن نے میرا بہت ساتھ دیا انہوں نے مجھے سب سے بڑی بات ہے خوصلہ بھی بہت دیا انہوں نے میری خار طرح کی رہنمائی کی انہوں نے مجھے ٹریننگ کالج میں چھوڑ کے آنا اور وہاں سے مجھے لے کے آنا یہ ان کی ڈیوٹی انہوں نے اپنی بنا لی تھی آج جا آج جا اس جگہ پہ میں بیٹھی ہوں تو یہ سب کچھ میں کہتی ہوں کہ خداون سب کو ایسے خزبن دے جو ہونسلا بھی دیتے ہیں پیسے بھی لگاتے ہیں اور آپ کو خدمت کے لیے بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں اور ٹریننگ میں بھی انہوں نے برپور میرے ساتھ جو ہے اپنا جو اہد تھانا کے ساتھ چلنے کا انہوں نے وہ پورا کیا ہے اچھا بھٹا مزور کی گربات کریں تو سارے لوگ جو کرتے ہیں کام کے بھٹوں پہ جا کے لوگوں کو بازیب کرواتے ہیں آپ نے یہ کیسے ہی چن لیا کہ میں وہاں پہ جا کے ان کی بیٹیوں کو شادی کروائیں جی جب میں نے وہاں پہ سب سے پہلے میں نے کبھی بھٹا نہیں دیکھا تھا جیسے یہ شما اور شہزاد کا واقعہ ہوا تو اس کے ساتھ میں گئی ادھر دیکھنے کے لیے ان کو لیکن میں بڑی خوف زدہ تھی کہ یہ جو بھٹا ہے نا اس پہ پتہ نہیں لوگوں کو جلا دیتے ہیں مار دیتے ہیں میں بڑا ڈارتی تھی یہ بھٹا سے تو ایسے ہوا کہ میں ایسے ہم خدمت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ہمیں لوگ ملے جو بھٹے پہ کام کرتے تھے اور وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا اور وہ لوگ جو ہے نا وہ بے حد خدا کو پیار کرتے ہیں اور بے حد اماندار لوگ ہیں ہمارے لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں وہ ہی ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ لوگ بہت زیادہ اماندار ہیں اور وہ غریب ضرور ہیں لیکن ان کے اندر خدا کا روح جو ہے نا یہ بھڑا ہوا ہے ان کی جوان بیٹییں دیکھی جب ان کی جوان بیٹییں ادھر دیکھی تو پھر میرے دل میں آیا وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ان کی شادی ہے تو کچھ کریں گے تو پھر اسی طرح پھر ہم نے خدا سے ساری رہنمائی مانگی اور خدا نے بہت سارے لوگوں کو ہمارے ساتھ کھڑا کیا اور ہم نے اس بیٹی کی شادی کرائی اس کو اپنے گھر میں بیجا اور وہ بیٹی اپنے گھر میں گئی اسی طرح ہماری بیٹییں ساری عمر بٹوں پہ کام کرتی رہتی ہیں ان کو اچھے گھر نہیں ملتے لڑکے نہیں ملتے کیونکہ بٹوں والوں کی بیٹیوں سے کوئی شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اگر کوئی تیار بھی ہو جاتا ہے تو یہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے ان کے پاس جہیز نہیں ہے ان کے پاس براد کے لیے کھانا نہیں ہے ان کے پاس یہ سب جہیز کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بٹا جو ہے وہ جب چلتا ہے سردیوں میں بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سموگ آ جاتی ہے تو یہ ان چیزوں میں ان کا کام یہ بند ہو جاتا ہے وہ بچارے ان ہی چکروں میں وہ اپنے مالکوں سے پیسے لیتے ہیں وہ پھر کرزے کے نیچے دب جاتے ہیں جب وہ کرزے کے لیے دب جاتے ہیں تو پھر شادییں کہاں سے کریں گے اچھا ابھی تک کتنی شادییں کروا چکی ہیں ابھی تک تو میں نے چار شادییں کروایا تو وہ بچیوں کی شادی جو ہے بھٹا جو گھرانے ہیں بھٹے والے ہیں کہ الگ سے کوئی نہیں ایک لگ سے ہے وہ بھی بڑے غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے اور تین جو ہیں وہ بھٹا سے ہیں ٹھیک ہے اور تقریباً جو ایک لگ سے لوگ ہیں نا وہ بھٹوں والوں سے بھی گئے گزرے ہیں اچھا جن کی بیٹی کی شادی کروای ہے ٹھیک ہے وہ تو سمجھے کہ تین ہی گھرانے ہیں بلکہ میں ہمیشہ جب بھی خدا سے مانگتی ہوں ان کے لیے یہ مانگتی ہوں کہ خداون ان کے لیے کوئی ایسا وسیلہ پیداکار ان کے لیے ایسا کوئی اپنا کوئی نبی بھیج تاکہ وہاں پر جو لوگ پسیوں میں ہیں تین ہی گھار ہے پورے گاؤں میں کرسچنوں کے اور نہ ادھر کوئی سکول ہے نہ ادھر کوئی بائبل ہے نہ ادھر کوئی چرچ کا ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ تین خاندان آج جو ہیں وہ ان کی بیٹییں بھی ادھر رہ رہی ہیں ان کے بیٹے بھی شادی کر کے ادھر رہ رہے ہیں وہ پانچ چھے دس گھار ہو گئے ہوں گے لیکن ان کے پاس نہ چرچ کی سہولت ہے نہ ان کے بچوں کو تعلیم کی سہولت ہے وہ بچارے ایسے ہی اسی طرح جو ہے نا بلکل ہی جو زندگی جو گزار رہے نا کبھی آپ ان کو دیکھیں نہ ان کے گھر میں پانی تھا پانی بھی ہم نے لگوا کے دیا ان کو ٹھیک ہے موٹر لگوا کے دیا ان کے پاس ہینڈ پم تھا وہ خراب ہو گیا تو آپ کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کیا سامنے آتا ہے جب شادی کی انانونسمنٹ کرتی ہیں کہ فلاں بیٹے سے کسی بیٹی کی شادی کرنے لگے جی وہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ پلیز آپ ایسا کریں گے کچھ لوگ تو میں بتا دوں آپ کو کچھ لوگ تو ہمارے ساتھ وعدہ کر کے بھی تائم پہ آ کے بلکل وہ کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے تو آگے یہ کہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اب ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں کھانا دینا ہے وہ ان ٹائم پہ آ کے ہمیں کھانا ہی نہ دے پھر اس کے لیے شکر ہے خدا کا کام تو ہو جاتا ہے لیکن میں یہی کہوں گے کہ ان کے لیے آپ کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں اگر آپ ایک وعدہ ٹائم دے دیتے ہیں کسی کو تو خدایا اس ٹائم کو آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا ہے کسی انسان کے ساتھ نہیں کیا ہے ان کی آپ ذرا خدمت کو دیکھیں ان لوگوں کو دیکھیں جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ کیونکہ ان کو آپ کی اور میری ضرورت ہے ناظرین یہ سن کر آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ زینی وکٹر جو ہیں یہ ان بھٹوں کے پر جاتی ہیں کہ جہاں پر ایک تو مذہبی تعلیم نہیں ملتی ان کو اور دوسرا وہاں پر کوئی رشتے دار کیا کوئی بھی جاتا نہیں ہے اور یہ وہاں پر جا کر خدا کے خدمت بھی کرتی ہیں اور ان کی جو بچییں کوئی جوان ہوتی ہیں تو ان کو یہ بھی کہتی ہیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے رشتے بھی کرواؤں گی آپ کو کوئی بھٹے بتاتے ہیں لوگ کہ وہاں پر جائیں وہاں پر خدا کی شہدمت کریں لوگ کم ہیں کیا خود سے آپ ٹریس کر لیتی ہیں ایسی ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ پہ گئے شرکپر پہ گئے انہوں نے ہمیں ایک گاؤں کا بتایا کہ ادھر پہ خادم نہیں جاتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ ادھر جایا کریں اور میں اور میرے ہزمن ہم دونوں ہی بائیک پہ گئے اور یقین کریں کہ راستے اتنے خراب اور رات اچھا یہ ساری ٹریولنگ آپ بائیک کے اوپر کرتے ہیں؟ بائیک پہ کرتے ہیں ہم لوگ اچھا؟ جی تو ہم کیا کرتے تھے کبھی بائیک سے اتر جاتی کبھی ہم بیٹھ جاتی کیونکہ وہ اتنا اتنی ریت اور اتنا اتنی مٹی میں سے ہمارے جو پوری گھٹنے تھے نا وہ سارے وہاں پہ دب جاتے تھے اور شام ہو چکی تھی جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ پہلے ہیں ستر سال میں جو پہلے خادم ہمارے گھر میں آیا ہے؟ جی ناظرین یہ سن سکتے ہیں کہ جو زینی وکٹر جو ہیں یہ اس گاؤں میں گئی ہے جہاں پر ستر سال سے کوئی پاسٹر تک نہیں گیا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پاسٹر صاحبان جو منسٹری ہیں جا کر فوٹو شوٹ کرتی ہیں جا کر اور وہاں پہ جا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حدیع دیں گے چندے دیں گے تو آپ ہمارے جو میٹنگ یہاں پہ رکھوائیں تو کیا وہ کر رہے ہیں یعنی کہ ایک بھٹا جو جہاں پہ ستر سال سے کوئی گیا نہیں وہاں پر یہ لوگ گئے ہیں اور وہ بائک پر کہ وہ آپ کو دیکھے حران بھی ہو گئے اور خوش بھی ہو گئے نہیں ہم نے ان کو کچھ نہیں دکھایا ہمارے پاس خدا کا کلام تھا ہم نے ان کو خدا کے کلام کے حوالہ سے ہی اور جب ہم گئے ہیں وہ لوگوں ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ ان کے جو خاندان تھا وہ ایسے اتنا خوش ہوا اور وہ ہمارے پاس سامنے نیچے بیٹھ گئے فوراں دعا کے لیے اور وہ بڑا خوش ہوئے ہم نے ان کو خدا کا کلام سنایا اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو کبھی یہ سنا ہی نہیں ہے اور ہمارے پاس کبھی کوئی پاسٹر نہیں آیا اس لیے کہ ہم ان کو حدیعہ نہیں دے سکتی ہیں اور اس لیے آپ نے کبھی ڈیمان نہیں کبھی کی کہیں جا کر کے ہمیں حدیعہ بھی دے نہیں ہم نے نہیں کبھی کی ہماری یہی کوشش ہوتی یہ کہ ہمارے ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیں خدا کلام تو آپ کے پاس ہے جی جی خدا کا کلام تو ہمارے پاس ہے اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی دولت جو ہے نا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے خدا کے کلام کے سامنے لیکن پھر بھی دنیا میں رہتے ہوئے ان کی ضرورتیں بھی ہیں ضرورتیں بھی ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے جن کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے ان کی پانچ پانچ چھے چھے بیٹی ہیں اور وہ بالکل تعلیم سے محروم ہیں ان کے بچے ہیں اور ان کے بیٹی ہیں جو سب سے مین میں آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے بیٹی ہیں جو ہماری بیٹی ہیں کرسچن بیٹی ہیں نا وہ انہی چکروں میں بوڑی ہو گئی ہیں جہیز کے چکروں میں ان کو جہیز ہی نہیں مل رہا ان کے لیے جہیز نہیں ہے اور ان کی شادیے نہیں ہو رہی اور وہ سالہ سال پوری زندگی ان کی ماں بھی ادھر ہی کماتی رہی ہے بٹوں پہ بیٹیوں کے بات کریں تو آج کل بہت ساری ٹرنٹ چل چکا ہے کہ بچیوں کو اغواہ کر کے تو اس کے شادی کر لیتے ہیں جبرستی اور بعد میں پھر انہی کو اندر بھی گروہ دیتے ہیں بھٹا والا کوئی تو یہ کبھی آپ نے جہاں کہیں گئے ہیں اس بھٹوں کے پر کوئی سٹوری سنی ہے آپ نے نہیں یہ میرے سامنے سٹوری لیکن میں نے بہت ساری سٹوریوں کو دیکھا ہے بہت ساری سٹوریوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہماری بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے ہر روز ہی ہمارے دل کو تکلیف دی جاتی ہے بہت زیادہ ہمیں تکلیف دی جاتی ہے جبکہ ہم مائے ہیں ہماری بھی بیٹی ہیں جب ہم ان کے حوالہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بیٹیوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے ان کو مارا جاتا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اکثر ہی یہ جو موضوع ہے یہ ڈسکس ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ بھی کہ ایسے ہوا ہے بیٹی کے ساتھ ایسے ہوا ہے ان کو باندھا ہوا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے تو یہ سب کچھ جو ظلم ہے نا یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ وہ چاہے بھٹے کی ہو چاہے عام ماری بیٹی یہ ہو تو اسی طرح اس دل دل سے پتہ نہیں ہم کب نکلیں گے اچھا آپ کی میں نے ایک سٹوری دیکھی تھی آپ نے بھٹے کے اوپر جا کے ویڈیو بنائی تھی کہ دس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں بچہ وہاں سے اغواہ ہو چکا ہوا ہے تو ابھی تک اس کے ماں باپ وہی پر آئے ہیں اسی بھٹے کے اوپر وہ کیا تھی وہ وارش سور مریم اور وہ ان کا بیٹا ادھری گم ہوا ہے چھوٹا سا چھ سال کا تو ادھری گم ہوا ہے اور وہ اسی انتظار میں ادھر بیٹیوں میں کہ ہمارا بیٹا ادھر آئے گا اور سب سے بڑی میں آپ کو حران کرنے والی بات بتا دوں کہ ادھر جو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے لوگوں نے ایک تو ان کا بیٹا گمہ ہے ایک ان کے ان کے اسی عوض ہم آپ کو کہیں پہ لے چلتے ہیں ان سے پیسے بہت زیادہ کھائے ہیں انہی چکروں میں وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا کرزے کے نیچے دپ چکے ہیں اور کیا اب آکے انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے پیسے دینا چھوڑ دی ہیں لوگوں کو اور وہ آج بھی اسی انتظار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہمارا بیٹا ادھر آجائے ہم اسی وجہ سے ادھر سے جا نہیں رہے ہیں تو کوئی منسٹر یا کوئی نہیں پہنچا وہاں پر ان کے پاس ان کے دادرسی کرنے کے لیے میں نے آپ نے تو میری ایک ویڈیو آپ نے بلکہ ساری دیکھی ہوئی تقریباً بہت ساری ویڈیو ہیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچا میرا خیال ہے کہ میری ویڈیو دیکھی تو سب نہیں ہوگی لیکن آج تک کسی نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا ہے کہ ان کا بیٹا گمہ ہے یہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا درد ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرے انسان کا دوسرے ماں باپ کا درد کو محسوس کیا جائے اس کو جانا جائے کہ یہ آج ان کے ساتھ ہے کل یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم ان چیزوں کے لئے ایسی کوئی آپ کے جو سوشل ورکنگ کر رہی ہیں تو کوئی کسی اینجیو نے آپ کے ساتھ رابطہ نہیں کیا کہ بھی آپ ہم آپ کے پلیٹ فارم سے کام کریں گے تو اس طرح جیسا ہم شادییں کر رہی ہیں بھٹا مزدوروں کی بیٹیوں کی تو ہم آپ کے ساتھ ہیلپ کریں گے نہیں کسی نے نہیں کیا کسی ایسے بندے نے بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی ذرا لوگوں کو یہ بولیں کہ جو ہماری بیٹی ہیں بوڑی ہو رہی ہیں بیٹی بیٹی ان کے بارے میں سوچیں ان کے لئے ہم کچھ نہ کچھ سب مل کے کریں گے تو ہوگا آج تا کبھی کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا وہ بچوں کے لئے پاس بیٹیوں کے پاس سکول نہیں ہے جو ذرا میں آپ کو بتا رہی ہیں ان کے پاس پانی نہیں تھا ان کو پانی لگوا کے دیا ہے تو اسی چکر میں پانی کس نے ہیلپ کی پانی کے لئے وہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں ان سے بولا کوئی ان کو یہاں کو مل جاتا ہے جی ان کے لئے ہم نے بولا کہ پانی کا کرنا ہے وہ بھی ہمارے اپنے ہی جاننے والے ہیں کوئی دوسرا نہیں آیا بیٹی میں ان کو بولا انہوں نے ہمیں پانی کے لئے اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے ناظرین آپ سن سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری جو خدمت ہے یہ ایک بائی کے اوپر کرتے ہیں دونوں میعہ بھی بھی جاتے ہیں بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ان کو یہاں پر بلائیا ہے اور ان کی خدمت کو سارا آ رہے ہیں تو آپ ہمارے نیشنلیز کے پلیٹ فرم سے کوئی پیغام دینا چاہیں جی میں آپ ناظرین کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے جو یہ نیشنل ٹی وی والی ٹیم جو کام کر رہی ہے برائے مہربانی آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں جو کچھ یہ انٹرویو میں جس طرح انہوں نے میرا انٹرویو کیا یہ بالکل جھوٹ نہیں ہے جو انہوں نے بتایا اب انہوں نے مجھے ادھر بلائیا تو آپ مہربانی کر کے ان کا ساتھ دیا کریں جس طرح انہوں نے یہ پلیٹ فرم بنایا ہے کہ ہم سب ادھر بیٹھ کے اپنا پیغام آگے پنچا سکتے ہیں بٹے والوں کا پیغام دے سکتے ہیں اپنے جوان بیٹیوں کا پیغام دے سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ان کے پیغام کو سنا کریں اور ان کے اوپر یہ کوشش کیا کر ان سے رابطہ کریں تاکہ جس طرح یہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں یہ آپ کو ان تک پنچا سکیں میں نے اتصال سنایا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں غریب نہیں ملتے ہیں ہم پتہ ہی نہیں ہے غریب کی دور رہتے ہیں ہم برنیشن دینا چاہتے ہیں لیکن آپ پلیز ان سے رابطہ کریں نیشنل ٹی وی سے یہ آپ کو غریبوں تک بھی پنچائیں گے اور آپ کی آواز بھی بنیں گے اور آپ کا حدیعہ نظرانہ ان جوان بیٹیوں تک بھی پنچائیں گے اور آپ ان کا برپوس ساتھ دیں آپ کے بغیر کیونکہ ہم سب مسیحی ہیں ہماری آواز کوئی اور نہیں سن سنتا آپ سن سکتے ہیں اسی طرح ہمارے چینلوں کے ذریعے ہماری آواز آپ تک پہنچتی ہے تو پلیز برائے مہربانی آپ ہماری آواز کو سنیں بہت شکریہ زینی وکٹر آپ کا آپ نے میں ٹائم دیا اور ناظرین میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح یہ سوشل ورکر زینی وکٹر جو ہیں بٹا کے اوپر جا کر جو بٹا مزدوروں کی جو بیٹنی ہیں ان کی شادی کرواتی ہیں تو بہت سارے مسئلہ مسائل بھی آ جاتے ہیں اور بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں جن کو فیس کر کر یہ بائی کے اوپر اپنے میاں کے ساتھ جاتی ہیں اور بڑی بڑی دور اور میں بڑا سن کے حیران ہوں کہ اتنی دور بھی جب خدمت کرنے جاتی ہیں تو صرف بائی کے اوپر اور رات بھی ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جو منسٹریاں جا کر کام کر رہی ہیں کہ جا کر وہاں پر فوٹو شوٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر پیسے بھی نہیں دے رہے وہ دکھ دیتے ہیں لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر تصویروں کے اوپر ہم نے دیتے ہیں پیسے دی دیئے ہیں یہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں اصل میں یہ کام وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو بھٹا مزدروں کی جو بیٹی ہیں وہیں پر بوڑی ہو رہی ہیں پیسوں کی وجہ سے کہ وہاں پر ان کے پر پیسے نہیں ہیں جہیز کے لیے اور وہیں پر وہ بچی ہیں جوان ہوتی ہیں وہیں پر بوڑی ہو جاتی ہیں لیکن ان کو اپنے گھر لے جانے والا کوئی نہیں انہی شادیوں کو کروانے کے لیے یہ ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے نیشنل نیوز کو دیکھ رہے ہیں ان مخیر حضرات کو میں دعوت دوں گا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر رابطہ کریں اور میں نیچے نمبر بھی دے دوں گا ان کا تاکہ ان کے ساتھ مل کر اسی مشن میں ان کا ساتھ دیں مجھے ہماری ٹیم کو حجات دیجئے خدا حافظ